موسیقی اسلام ہند کی دس روزہ ملک گیر مہم مضبوط قاندان مضبوط سماج کا آغاز شعب خواتین حلقہ تلنگانہ کی جانب سے مہم کے آغاز کے موقع پر پریس میٹ کا انقاد ریاستی ناظمہ کنوینر مہم اور امیر حلقہ نے پیش کی مہم کی تفصیلات زہیرہ بادمی اسلامیک سنٹر کی عمارت کا محترم امیر جماعت اسلام ہند کے ہاتھوں افتتاح ایم ایل سی محمد فرید الدین و دیگر نے بتایا خوش آئین اغدام جماعت اسلامین کورٹلا کی جانب سے طالبات کے لیے تحریری مقابلی جات کا انقاد مہم کے زمن میں پوسٹرز کا بھی ہوا رسم اجرہ اور دائی دین و قشلحان قاری قرآن محمد قاضی الدین نے دائی اجل کو کہا لبیک ناظم شہر نے کہا تحریک اسلامی کے افق سے ٹوٹا ایک اور جمتتا ستارہ اور اب پیش خبریں تفصیل سے شہر زہیر آباد میں جماعت اسلام ہند زہیر آباد کی جانب سے اسلامیک سنٹر کی عمارت کا افتتاح عمل میں آیا محترم امیر جماعت اسلام ہند جناب سید صادت اللہ حسین نے اسلامیک سنٹر کا افتتاح انجام دیا اس موقع پر امیر حلقہ تیلنگانہ سیکرٹری زہلقہ ذمہ داران جماعت زہیر آباد کے علاوہ شہریان زہیر آباد کی کثیر تعداد موجود تھی اپنے خصوصی کتاب میں امیر جماعت اسلام ہند نے کہا کہ اسلام دنیا کے درپیش مسائل کو حل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے ہمیں حالات سے گھبرانے یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اسلامیک سنٹر ملت اسلامیوں کو درپیش مسائل کی ایک سوئی میں اہم کردار ادا کرے گا امیر حلقہ تیلنگانہ مولانا حامد محمد قانی اس موقع پر کہا کہ اسلامیک سنٹر تبلیغ دین و اشاعت دین اور خیر کے کاموں کا مرکز ثابت ہوگا امیر مقامی زہیر آباد نازم الدین غوری نے قیر مقدمی کلمات پیش کیا جناب محمد مہین الدین معاوین امیر مقامی نے پروگرام کی نظامت کی جناب محمد ایوب نے آخر میں اظہار تشکر کیا جناب محمد نصیر الدین ارکان و کارکنان زہیر آباد نے انتظامات میں حصہ لیا امیل سے ہی جناب محمد فرید الدین نے اسلامیک سنٹر کی تعمیر اور آغاز پر جماعت اسلام ہند کو مبارک بات پیش کی اس وقت ملک بھر میں جماعت اسلامی شعب قواتین کی جانب سے مضبوط قاندان مضبوط سماج مہین چلائی جا رہی ہے زمن میں زمدارہ نے جماعت اسلامی کے لیے مہین سے مطالق خصوصی تفہیم اجلاس اسلامیک سنٹر لکرکورٹ پر منقد ہوا امیر جماعت اسلامی محترم سید صادت اللہ حسینی نے اس موقع پر اپنے کتاب میں کہا کہ قرآن میں سب سے زیادہ احکام قاندانی زندگی سے مطالق دیے گئے ہیں انہوں نے مہین کے دوران آسان نکاح اور وراثت کی تقسیم سے مطالق توجہ دینے کی ہدایت دی اس موقع پر محترم امیر حلقہ مولانا حامد محمد قان نازمہ شعب قواتین محترمہ آسیہ تسلیم موین مرکزی سیکرٹری محترمہ ناصرہ خانم و دیگر نے بھی خطاب کیا مہین سے مطالق کاموں کی منصوبہ بندی کی گئی اس موقع پر مہین کے پوسٹرز فولڈرز کی رسم اجراء بھی انجام دی گئی شعب قواتین جماعت اسلامی ہند حلقہ چلنگانہ نے مہین کے آغاز سے قبل کانفرنس حال اسلامیک سنٹر لکرکور پر پریس میٹ کا نقاط کیا مختلف پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے نمائندوں نے پریس میٹ میں شرکت کی محترمہ سیدہ ساجدہ بیگم کرمینر مہین محترمہ آسیہ تسنیم ریاستی نازمہ محترمہ آئیشہ سلطانہ و دیگر ذمہ داران شعب قواتین کے علاوہ امیر حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد قانے میڈیا کو مہیم کے اغراز و مقاصد سے واقف کروایا کورٹلا اور رائکل کے امیدوارن ارکان کے لیے جماعت اسلامی ہند کورٹلا کے جانب سے تربیتی اجتماح منقد ہوا نظم جماعت اور اس کی اہمیت پر جناب شعب الحق طالب نے مقاطب کیا اقامت دین کیوں اور کیسے کے عنوان پر سیکرٹری شعب تعلیمات حلق تلنگانہ جناب عبد الرحمن دعودی نے تقریر پیش کی جناب اسحاق علی ناظم ازلہ پر دپلی جناب محمد عبداللطیف نے اس موقع پر دست حدیث اور فکر آخرت کے موضوع پر اظہار خیال کیا اس کے علاوہ شہر کورٹلا میں مضبوط قاندان مضبوط سماج مہیم کے زمن میں طالبات کے لیے تحریر مقابلے منقد کیے گئے بری تعداد میں مسلم و غیر مسلم بہنوں نے اس مقابلے میں شرکت کی اس موقع پر امیر مقامی جناب عبداللطیف جناب محمد الیاس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیم کے مقاصد کی تفصیلات پیش کی جناب محمد نعیم الدین ناظم ازلہ بھی اس موقع پر موجود تھے طالبات نے اس طرح کے مقابلے جات منقد کرنے پر مسارت کا اظہار کیا سنگارڈی میں جماعت اسلامی سنگارڈی کے جانب سے اسلامیک سنٹر جلال باغ میں کیٹر میٹ منقد ہوئی امیر جماعت اسلامی محترم سید صادت اللہ حسینی امیر حلقہ ملانہ حامید محمد قہ نے اس موقع پر خطاب کیا اس موقع پر جناب عمجد حسین جناب محمد ریاض الدین و دیگر ذمہ داران موجود تھے ستوپلی میں مضبوط خاندان مضبوط سماج مہیم کے آغاز کے ساتھ ہی مختلف سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اس موقع پر مہیم کے پوسٹرز اور فولڈرز کے علاوہ تلگو مہانمہ گیتورائی کے خصوصی شمارک کا رسمہ جرح کیا گیا شہر کی مسلم و غیر مسلم معزز شخصیات کے علاوہ مخامی رکن اسمبلی اس ونکڈاوی رہیہ بھی اس موقع پر موجود تھے ریاست تلنگانہ میں مہیم کا باقاعدہ آغاز 18 فروری کی شام آن لائن اجلاس عام کے ذریعے ہوا مرکزی ذمہ داران، محترم مولانا محمد جعفر، نائب امیر جماعت اسلام ہند، محترم آتیہ صدیقہ، سیکرٹری جماعت اسلام ہند، ریاستی ناظمہ، امیر احل خان نے اس موقع پر ورشل خطاب کیا جی آئی ہند یوٹیوب چینل پر اس پروگرام کو براہ راست نشر کیا گیا جماعت اسلام ہند وقربات کی کوششوں سے وقربات ٹان میں ملی اتحاد فورم کا قیام عمل میں آیا مختلف مسالک و تنظیموں کے ذمہ داران نے اس موقع پر شرکت کی اور آئندہ لاحمل پر گفتگو ہوئی ریاستی تلنگانہ میں ایمل سی کی دو نشستوں کے انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں معروف سماجی جہتکار، سابق پرنسپل انوار علوم کالج حدرباد جناب انوارقہ نے حدرباد محبوب نگر انگرڈی حلقے سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا یہ انتخاب چودہ مارچ کو منقد ہوگا جس کے لیے گریجویٹ ریجسٹریٹ اوٹرس اہل ہیں اس موقع پر جناب انوارقہ نے کہا کہ گریجویٹ طبقے کے مسائل سے وہ بقو بھی واقف ہیں اور ان کے مسائل کے کونسل میں بہتر طریقے سے وہ نمائندگی کریں گے واضح رہے کہ جناب انوارقہ صاحب آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز اسوسیشن کے خوامی صدر ہیں دائیدین محترم قاری محمد غازی الدین صاحب نازم شعبہ دعوت جماعت اسلام ہندیا خود پرانے وہ عمرتی ہتر سال بروز پیر پنجرہ فروری کے شب مختصر علالت کے بعد دائیہ جل کو لبیک کہا اور اپنے مالک کے حقیقی سے جاملے محترم قاری محمد غازی الدین صاحب کے سانہ ارتحال پر امیر حلقہ جماعت اسلامی حلقہ چلنگانہ مولانا حامد محمد خان حافظ محمد رشاد الدین نازم شہر حدرباد اور محترم محمد عماد الدین امیر مقامی جماعت اسلام ہندیا خود پرانے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سے ملت اسلامی اور تحریک اسلامی کے قسارے سے تعبیر کیا مرحوم قاری محمد غازی الدین صاحب کی نماز جنازہ مزید سالہ رلملک مادن پیٹ میں سولہ فروری وروز منگل باد زہر ان کے سینکروں شاگردوں اور چہنے والوں کی موجودگی میں ان کے فرزند نے پڑھائی قاری محمد غازی الدین صاحب دعوت دین وقامت دین کی بے انتہا ترپ و جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے وہ مسلمانوں کی صلاح کے ساتھ ساتھ غیر مسلم برادران وطن میں دین کے پیغام کو پہنچانے کی ہر وقت کوشش کرتے اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے اور تحریک ان کا نعم البدلتہ فرمائے ناظرین فی الحال خبرنامے میں اتنا ہی آپ سے خواہش ہے کہ جی آئی ہند یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہم مزید تفصیلات کے ساتھ جل دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک مجھے محمد حسام الدین کو پوری میڈیا ٹیم کے ساتھ دیں اجازت قدح حافظ